جے اسلام علیکم پاکستان آج کی نیوز یہ ہے کہ یو اے نے اپنے قانون میں ترمیم کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یو اے کا جو وزٹ ویزا ہے ون منت کا یا ٹو منت کا یا تھری منت کا پہلے اس طرح تھا کہ ون منت کا جو وزٹ ویزا ہوتا تھا یہاں سے لوگ جاتے تھے پھر وہاں پہ ایک مہینہ ایکشنڈ کروا لیتے تھے وہیں پہ موجودگی میں اپنے تو اب انہوں نے اپنے قانون میں یہ چینجنگ کی ہے کہ اب اس کے لیے آپ کا ایکزٹ ہونا لازمی ہے اس کا مطلب آپ کا جیسے یہاں سے آپ گئے دبائی اور ون منت کے وزٹ ویزے پہ اور انتیس دن ہو گئے تیس دن سے پہلے پہلے آپ نے لازمی ہے کہ ایکزٹ کرنا ہے مطلب جس کنٹری کے بھی ہیں آپ آپ نے اب واپس اپنے ملک جانا ہے اس کے بعد آپ دوبارہ آ سکتے ہیں یہ ایکسٹینڈ کا انہوں نے طریقہ کار چینج کیا ہے پہلے اس طرح تھا کہ آپ وہیں پہ اپنے موجودگی میں ون منت سے ٹو منت کروا سکتے تھے ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے جو ان کی فیس ہوتی تھی وہ پے کر کر کے پھر ٹو منت سے اگر دوبارہ آپ نے رہنا ہوتا ہے ون منت تو وہ دوبارہ آپ ایکسٹینڈ کروا سکتے تھے تین منت تک یہ پوسیبل تھا لیکن اب انہوں نے یہ چیز تبدیل کر دی ہے کہ آپ اب لازم ہے کہ آپ نے اپنے کنٹری کسی بھی کنٹری کے ہیں آپ پاکستان ہیں انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری کے ہیں آپ ون منت کے لیے یہاں سے ون منت کے وزٹ ویزا پہ ہیں تو وہ ایکسٹینڈ کروانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ آپ ایکزٹ کریں گے اپنے اپنے کنٹری ج کنٹری کے بھی ہیں آپ تو یہ تھی آج کی نیوز باقی میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ جس نے بھی اگر ٹریول کرنا ہو تو لازم ہے کہ آپ ساری انفرمیشن اگر آپ پڑے لکھے ہیں تو آپ لازم ہے کہ ویب سائٹ پہ ساری انفرمیشن چیک کر کے ان کی پولیسیز پڑھ کے پھر آپ اگلہ لائے ملتائے کیا کریں اور جن کو اس چیز کا نالج نہیں ہے پڑھنا نکھنا نہیں آتا تو وہ جو ایجنٹ ہیں جو ان کے پاس معلومات ہیں اچھا کام کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر تو ان سے پہلے مشور کر کے ساری پولیسیز دیکھ کے اس کے بعد آپ اگلا سٹیپ اٹھائیں یہاں سے لوگ تو چلے جاتے ہیں لیکن آگے پھر جا کے انہیں یہ مسئلے آتے ہیں پھر وہ پھنس جاتے ہیں بیچارے کیونکہ وہ پاکستان تو ہے نہیں تو وہاں پہ کسی کی بھی نہیں سنی جاتی صرف قانون کی سنی جاتی ہے تو وہاں پہ لوگ بڑے مسئلے میں پھنس جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہی سے ہی سارے اپنے معاملات ٹھیک تائے کر کے اس کے بعد آگے سٹیپ اٹھائیں شکریہ